اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ امید ہے سب لوگ ساتھ خیریت کے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں میری جو کریونگ تھی نا جو بہت زیادہ کریونگ تھی میری کرافٹ آئٹمز اور کچھ ڈیکوریٹنگ آئٹمز مجھے لینے تھے اور بچوں کے روم کے لیے اور کرافٹ آئٹمز تو بہت زیادہ ضروری تھے یہ جو لائٹس وغیرہ ہیں یہ تو بس آگئی مل گئی مجھے اور اچھی بھی لگ رہی تھی اور بچوں کے روم کو میں تھوڑا ڈیکوریٹ بھی مزید تھوڑا سا لائٹس وغیرہ ایڈ کرنا چاہی تھی کیونکہ وہ لوگ رات میں سائیڈ لیم جلا کے سوتی ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ حل نکالا تھا کہ میں یہ والی لے آؤں گی لائٹس تو وہ لیم کی ضرورت نہیں رہے گی اور گرمی بھی بہت ہو رہی ہے تو وہ بلپ کی روشنی سے بھی گرمی ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑی سی ڈیم لائٹس ہوں گی تو اچھا رہے گا اس کے علاوہ میں بچوں کو لے کے جب بھی امی کیا جاتی ہیں تو می میرا تقویباً پیتس منٹ کا راستہ ہوتا ہے کیونکہ فی الحال میں ہائی وے نہیں ڈرائیف کر رہی اور کیونکہ سب یہاں پہ لوگ ڈاؤن وغیرہ سب ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے میں اپنا جی لائسنس نہیں لے سکی اور انشاءاللہ آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر ہم بہت سائے لوگ کو بہت سائی چیزیں ایکسپلین کریں گے کہ اگر آپ یہاں نئے آ رہے ہیں یا یہاں آنے کی تیاری کر رہے ہیں تو کینیڈا کے لیے آپ اس طرح سے اپنا آپ کو پرپیر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہوگی کہ ہم پروفیشنلز سے بھی بات کریں ان سے مطلب اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے لیکن ابھی تو زیادہ سی باتیں نہ اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور نہ ہمارے اتنے ویوز ہیں کہ ہم کسی بہار کے بندے کو اس چیز کے لیے کنونس کر سکے کہ وہ آئے اور ہمارے چینل کے اوپر اس طرح کی کوئی بات کریں لیکن جتنے رولز ہمیں پتا ہیں یا ہم اپنے رشداروں کو یا فرینڈز ان فیملیز کو بتاتے ہیں تو وہ سب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسما کے جو ایکسپیرینسز رہے ہوں ہم لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینسز وہ سب بھی شیئر کریں لیکن وہ آ کے آنے والی ویڈیوز میں اب ہی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ترافٹ آئیٹمز جو میں دکھا رہی ہوں اس کو میں اس طرح کے ٹرانسپیرنٹ باکس میں نہ کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتی ہیں کیونکہ میری جو بیٹی ہے انشاء بڑی والی بیٹی اس کو اپنی چیزیں بہت بہت زیادہ ارگنائز کر کے رکھنے کا شوق ہے مطلب وہ بہت کیر کرتی ہے اگر اس کی ایک پینسل یا ایک ریزر کی کا ٹھکڑا بھی مس ہو جائے تو وہ بس وہ کہتی ہے میری چیزیں خراب کر دیں اور یہ سب کچھ تو اس طرح کے ٹرانسپیرنٹ باکس میں آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں سب کی چوئیس کے مطابق اچھے یہ اس میں باکس میں نہیں رکھوں گی چوکلیٹس وغیرہ یہ تو بس میں ایسی لے کر آئی تھی کہ گھر میں چوکلیٹس ہوتی ہیں تو مجھے ازمہ کو برائب کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے اور ایرچ چوکلیٹ نہیں کھاتی ایرچ کو اتنی زیادہ پسند نہیں ہے وہ بہت سیلیکٹڈ چوکلیٹس کھاتی ہے اس کی وجہ ہے وہ دوسری چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں اور میں نے سچی بتاؤں ہم نے بچوں کو تھوڑا سا اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ ڈرن چیزیں ڈرنکس تو بلکل بھی نہیں پیتے کولڈرنک وغیرہ تو بلکل بھی نہیں پیتے اور جو جوسز ہیں وہ میں دے دیتی ہوں اور سمر میں تھوڑا زیادہ دیتی ہوں سردیوں میں میں نہیں دیتی اور اس کے علاوہ یوگرٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے وہ سب میں دے دیتی ہوں ان لوگ کو بہرحال ہم لوگ جیسے بے قابو ہوئے گھر میں پیٹھے ہوئے تھے یہ چیزیں کھلیں گی تو ہم جائیں گے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن اچھا ہ ہم گھئے ڈاؤن ٹاؤن گفتے یہ مزی کی بات آپ کو اتاتی ہوں اصل میں ہم لوگ تھے امی کیا اور ایمن بھی آگئی سڈنلی اور اس نے کہا یار چلو میں روک جاتی ہوں ٹھیک ہے تو جب اس کے رکنے کا پلان ہوا میرے ہزبن بھی بور ہو گئے تھے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ بلکہ بور ہو گئے تو وہ بھی آگئے تھے امی کی طرف اور تو سارے ماشاء اللہ سے جمعاتے تو بھائی نے میرے کہا لیٹس گو چلتے ہیں جرارڈ سٹریٹ فالودہ کھان کے لیے اور ہم لوگ تو مطلب میں تو بہت ٹائرڈ ہو چکی تھی پورے دن کی تھکاورت تھی تو اس کے بعد میرا کوئی اتنا خاص ارادہ نہیں تھا لیکن میرے ہزبنڈ ریڈی ہو گئے بچے تو آپ کو بتائے ہر وقت باہر جانے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کی تو یہی ایک ایک ایکٹیوٹی کہنے ہی اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیوٹی تھی پھر تو میں نے کہا چلو کچھ اور نہیں کرنا تو یہی کر لو آئس کریم کھانے چلتے ہیں لیکن تو پھر سب لوگ آئس کریم کھانے کے لیے جرارڈ سٹریٹ کے لیے تیار ہو گیا اور اسما تو پتہ نہیں کب کی بندھی بیٹھی ہوئی تھی گھر میں کہ اس کو موقع ملے اور وہ جائے تو وہ زیادہ سب سے زیادہ ایکسائیڈ تھی اس کو جب بھی کوئی پلان بنتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے آگے کھڑی ہوتی لائن میں کہ مجھے لے کے چلو تو بہرحال ہم لوگ پھر تقریبا ساڑھے بارہ بجے ہم لوگ پہنچے ہیں جرارڈ سٹریٹ ساڑھے بارہ پونے ایک کا ٹائم ہو رہا تھا تو لڑکے نہیں گئے which is good کیونکہ لڑکوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بھائی تھے میرے ہزبن تھے بھاپی تھیں اور پھر ایمن میں اور اسما تھے کیونکہ مومی کے بچے نے بہت زیادہ تنگیا تو بھائی تھے میں اب تھگ گئی ہوں میں آرام کروں گی تو ہم نے بہرحال اس کو وہی پہ چھوڑا اور اس کے بعد یہاں پر ہم آئے اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ لاہوری تکہ ہاؤس اچھا یہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا یہ آپ گاڑیاں جہاں دیکھیں گلی میں گاڑی باہر گاڑی دکان کے پاس گاڑی جو نو پارکنگ ایریا بھی تھا اس میں بھی گاڑی پارک ہوئی تھی کیونکہ رات کا تقریباً سوا ایک ہو رہا تھا تو اتنا فرق نہیں پڑی تھا کہ آپ نو پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دیں کیونکہ بہت ساری دکانیں بند تھیں جو کپڑوں وغیرہ کی تھی یا اس طرح کے جو بڑے بڑے ہاؤسز تھے یہاں بھی میں آپ کو اصل میں رکشہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اگر آپ کو نظر آئے تو یہ یہاں کی مین اٹریکشن ہے ایک جگہ پہ ڈبلو گیارہ کا بھی اسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے اور جب بھی یہاں آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ یہاں رکشہ میں بیٹھ کے ضرور پکچر کے چواتے ہیں کیونکہ یہاں جو کینیڈین بورن پاکستانیز ہیں جیسے میرے بچے ہیں ایمن کے بچے ہیں سارے ہیں انہوں نے رکشہ نہیں دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں رکشہ نام کی کیا چیز ہوتی ہے تو پھر ایسی جنگیں جائیں وہ بڑا مزا آتا ہے یہاں پہ ایک اور جگہ ہے کراچی ایک کراچی کے اور ریسٹرونٹ ہے مجھے بھی نام نہیں آداران ریسٹرونٹ کا لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے منی ٹرکس بسز اور جس میں روٹی سرک کی جاتی ہے وہ والے سارے تھال اور اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے رکھی ہیں مطلب پورا ٹھیلہ رکھا ہوا ہے اور ٹھیلے کے اوپر انہوں نے سارا ٹچ دیا ہے اور اس کے برابر میں اس کوٹر بھی کھڑی اگر مجھے ملے گی نا پکچر تو وہ ہمیں لاسٹ میں اپلوٹ کر دوں گی تو وہ ضرور دیکھے گا آپ اچھا میں سلو موشن میں اس دیچ بنا رہی ہوں کیونکہ میں بنا تو رہی تھی ویڈیو لیکن اس کے بعد ایک انکل ہے جن کا کلپ آپ کو آگے دکھائے گا وہ بھٹے جو بنا رہیتے تو یہ انکل ہے تو میں یہاں پہ بھٹوں کی لے رہی تھی کیونکہ وہ آگ پہ پکڑ رہیتے بھٹے تو یہاں پہ نا تھوڑا آگ کا سین کم ہوتا ہے تو جب اس ٹائپ کی ہم اٹریکشن دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو بہرحال جب انہوں نے آگ انہوں نے دیکھا کہ میں ویڈیو بنا رہی تو انہوں نے کہا میری ویڈیو تو نہیں بنا رہی میں نے کہا نہیں میں آپ کی ویڈیو نہیں بنا رہی میں بنا رہی ہوں بھٹوں کی ویڈیو اور آگ کی ویڈیو بنا رہی ہیں کہنے لگے تو میری ویڈیو نہیں بنائے گا بلکل باجی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور میرے بھائی نا مزاق میں کہنے لگے branch یہ مشہور ہو جائیں گے ان کی نہیں بناؤ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بات اس کی لیے بات یہ ہے کہ میری طبیعت جو ہے نا بہت خراب ہو جاتی ہے میں بستر سے لگ جاتا ہوں میں جان کے لالے پد جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے ویڈیو نہیں بنائیں گے آئی تنگ 55 پلس کے تھے وہ انکل اور ماسک بھی پہنے میں تھے تو ویسے ہی ان کا فیس نہیں نظر آ رہا تھا تو اس کے بعد میں اتنی مشکل سے اپنی حسین کا ہوں گھر پائی میں نے ان سے سوری کیا اور میں نے کہا نہیں میں آپ کی بلکل نہیں بنا رہی تھی میں بھٹو کی ویڈیو بنا رہی تھی آپ چاہیں تو دیکھ لیں کہنے لگے نہیں نہیں با جی کوئی بات نہیں ہے بس اصل میں میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور میری لئے بہت مسئلہ ہو جاتا ہوں میں نے شادی پہ بھی بڑی مشکل سے اپنی تصویریں بنوائی تھی بہت میں نہیں بنوا سکتا تو بہرال اس کے بعد میں آ کے نا تو وہاں ہم نے چیرز ڈالی ہوئی تھی وہاں پہ بیٹ کے میں کوئی ہسی ہوں مطلب کچھ 5-10 منٹوں میں ہستی رہی اس کے بعد سب مجھ سے پوچھے تو ہوا کیا ہوا کیا اور جب میں تھوڑی سی کنٹرول میں ہوں اس کے بعد میں نے سب کو بتایا کہ کیا ہوا تو ان سب کا بھی حضر اس کے برا حال ہو گیا بہرال یہ جرارڈ سٹریٹ کا تھوڑا سا ویو تھا اندر بن رہے تھے انڈی والے برگر تو میں سب کچھ اس کے اوکر چکی ہوں آپ سب دیکھ لے گا میں نیچے کیپشن لگا رہی ہوں کہ جہاں جہاں سے ہم نے جو جو چیز کھائی ہے جو جو چیز بن رہی ہے اور اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو اس سٹریٹ فوڈ کو آپ بہت انجوائی کریں گے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کینیڈا میں کراچی کی تھوڑی سی وائب چاہیے نا آپ کو تو داؤن ٹاؤن میں جرارڈ سٹریٹ پہ ضرور جائیں آپ کو بہت اچھی وائب ملے گی چاہے آپ لاہور سے ہوں کراچی سے ہوں کہیں سے بھی ہوں کہیں کی بھی آپ پاکستانی فوڈ سٹریٹ کو اگر آپ مس کر رہے ہوں تو جرارڈ سٹریٹ ضرور جائے گا اچھا یہ دکانیں صبح چار بجے تک کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں کیا کیا ہم لوگوں نے کیا کیا کھایا تھا ہم لوگوں نے گول گپے مگائے تھے انڈے والے برگر مگائے تھا فالودہ ان کے پاس ختم ہو گیا تھا تو وہ ہم نے دوسری عالی دکان سے ٹرائے گیا لیکن ان کا فالودہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا تو وہ ہٹا دیا بچوں نے سب نے قلفیاں کھائیں جم جم آ کر اور چاٹ نہیں کھائی اور تکے کھائے تھے تو میں نے تو نہیں کھایا کیونکہ میں نے ہاں لیکن گول گپے ضرور چکھے تھے اور انڈے والے برگر کا جانب میں نے ایک ٹکڑا ضرور کھایا تھا اور میں پھر رگریٹ کری تھی مجھے بنوا لینا چاہیے تھا اصل میں رش اتنا زیادہ تھا کہ میں نے دوبارہ آرڈر دینا مناسب نہیں سمجھا وہ آرڈی ٹائم بہت لے رہا تھا اور ہم لوگوں کو تقریباً واپس آتے آتے رات کے سوا دو ڈھائی بج گئے تھے تو انشاء رج نے تو سٹے اوور کیا امی کے گھر پہ اور ایمن بھی وہیں پہ سٹے اوور کری تھی میں گھر آ گئی تھی کیونکہ مجھے کئی ہون نہیں آتی میرے لئے سٹے اوور کرنا بہت مشکل کام ہے تو ہاں اگر پودی راج جاگنا ہے نا اور پھر سونے کا ٹائم ہے تو پھر بھی میں ڈرائیب کر کے پہلے گھر آؤں گی اور پھر گھر آ کے ہی سونگی تو بہرحال بڑے مزیدار سا اور بڑا ہیپننگ سا یہ ہماری چھٹیوں والے جو دن تھے یہ گزرے انشاءاللہ آگے بھی چھٹی آ رہی ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں لیکن ساری چگی ہیں بکٹ ہیں فولی بکٹ ہیں پتہ نہیں لوگوں نے کب سے بک کر آ کے رکھیں تھی we have no idea لیکن دیکھیں ہوپولی کوئی نہ کوئی جگہ تو کھلی بھی ہوگی کہیں نہ کہیں تو چلے جائیں گے نہیں جا پائے تو کسی بیچ پہ ہی چلے جائیں گے لیکن یہاں پہ نا تھوڑا سا موسم پھر سے ٹھنڈا ہو گیا ہے ہوایں چلنے لگی ہیں تو let's see اور سنڈے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جون میں مطلب اپزائیٹ سی بات ہے یہ تو فروری ختم ہی ساری اب مئی ختم ہی ہو گیا تقریبا اور جون کا جو مہینہ ہو سکتا ہے اس میں سکول کھل جائیں لیکن لاسٹ مہینہ ہوگا جون کا اگر سکول کھلے گا کیونکہ یہاں پہ جولائے اور اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں so let's see کی کیا ہوتا ہے we have no idea what's gonna happen لیکن for now we are enjoying the weather we are enjoying the food اور we are enjoying the family vibes and everything اللہ کا شکر ہے so جہاں ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے precautions وغیرہ لے کر اور safely جو جو آپ لوگ کے لیے اور آپ کی فاملی کے لیے مناسب ہے آپ اس کے حساب سے precautions لے کر اور پھر ہی کوئی کام کریے گا ضروری نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہی ہوں کہ اسما مومی ایمن مونہ یہ کام کر رہی ہیں تو آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے نہیں سب لوگ کے اپنی فاملی پرائیورٹیز ہوتی ہیں تو آپ لوگ کی جو بھی فاملی پرائیورٹیز ہیں یا جو بھی آپ کی ترجیحات ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے سو بڑا ہم نے انجوئی کیا گول گپ پہ اور میں نے بہت زیادہ مس کیا خیریاں ہاں پہ آنے کے بعد وہ وائپ تھوڑی سی آئی تو واپس لیکن میں بہت مس کر رہی ہوں پاکستان کو اور میں جلد سے جلد پاکستان جانا چاہتی ہوں بس اللہ کری جلد چلے جائیں ہماری ڈوز کمپلیٹ ہو جائے تو ہم پاکستان کا پلان بھی رکھیں ہم ریلی ایکسائیٹی آئی ہم ریلی کریوگیگگگگگگگگہ نوی کی کراچی آفٹر ٹویلی تھرٹین ایئرز تیرا چودہ عمل کے زیادہ ہی سال ہو گئے مجھے فیفٹین ایئرز ہونے سے پہلے پہلے میں چلی جاؤں تو بس یہیں تک تھیں میری نصیتے وسیتے رونا دھونا خواہشات جو کچھ اور باتشاتیں یہ بھی اس میں شامل کر لیں تو یہیں پر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ روک نہیں ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم ایک جب آپ وائس ریکارڈنگ کرنے بیٹھنے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں جہن میں لیکن فیلحال بس 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 میں اپنے آپ کو روک نہیں یہاں پر اور انشاءاللہ پھر ایک زبردستی اور ویڈیو کے ساتھ میں کل حاضر ہوں گی اور اس کے بعد ہم منڈے کو ملیں گے تو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ منڈے منڈے سے فرائیڈے تک آ رہی ہیں اور اب میں ٹائمنگ جو ہیں وہ شاید اوپر نیچے کروں میں بھی ٹائمنگ چیک کر رہی ہوں کہ کون سے ٹائمنگ کے اوپر یہاں پہ اور پاکستان میں ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں تو اس کے حساب سے پھر میں ٹائم ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک اور چینج کر دوں بہرال میں یہی پر روکتی ہوں اپنے آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور حسی مزاق کریں حلق اللہ کریں انجوئی دا ویڈر انجوئی دا لائف اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نکبان اچھا مسالہ لگانا ہے بھاگی؟ ایک میں لگانا ہے صرف ایک میں لگانا ہے کیا میری تفعیر نہ لی نہیں آپ کے لیے لیے بٹے کی لے رہی نہیں